موسیقی آمین ہم جانتے ہیں کہ خداونی ایسو مسیح نے ہی اپنے شاگردوں کو پار چلنے کا حکم دیا تھا حالان اگر خوشکی کے راستے بھی جاتے تو یہ لمبا سفر نہیں تھا اکرمی مسیح خداونی نے کشتی کے ذریعے سے جھیل کو پار کرنا مناسب جانا اور اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ جو مسیح کے شاگرد ہیں وہ ہار طرح کے حالات میں اس کے ساتھ رہیں اس کے پیچھے چلیں اور جدر وہ لے جائے ادھر چلنے کے لیے راضی ہوں وہ ادھر ہی جانے کے لیے تیار ہوں جدر مسیح انہیں لے کر جانا چاہے یا جدر جانے کا مسیح ان کو حکم دیتا ہے چاہے وہ آرامدہ محول ہو یا تکلیف دے حالات ہوں ہمیں ہر طرح کے حالات میں مسیح کے پیچھے چلنا ہے گلیل کی جھیل میں اکثر اوقات شدید طفان آتے تھے کیونکہ دریئے یردن کی وادی سے تیز ہوایں آتی تھی اور جب وہ جھیل سے ٹکلاتی تھی تو ایک ایسا شخص جس نے کہا کہ میں چشم دید گواہ ہوں اس گلیل کی جھیل کو میں نے دیکھا ہے کیونکہ تو وہاں آٹھ سے دس فٹ تک کی بڑی لہریں پیدا ہوتی ہیں ایسے میں کشتی پر جانا یہ نہائیت خطرناک تھا اور خداوندی اس سمسی اپریشہ گردوں کے ساتھ وہاں پر گئے اس سفر کے دوران شہ گردوں کو خطرے اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جو لوگ مسیح کے پیچھے چلتے ہیں انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ مشکلات آئیں گی بڑا طفان یہاں پر آیا اور یہ طفان شہ گردوں کی خاطر اور خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کی خاطر آئے تمسیح انہیں دکھانا چاہتا تھا کہ تم جو میرے ساتھ اس دنیا کے سمندر کے اس پار جا رہے ہو تمہیں راہ میں طفان کی توقع رکھنی چاہیے صرف عالم بالا پر دائمی امان و سکون ہے اس عالم میں تو اکثر ہنگامہ ارائی ہوتی رہتی ہے طفان اٹھتے رہتے ہیں اور یہ عالم اکثر خود طفانوں کی زد میں رہتا ہے اس طفان میں یہ سمسی سوتا تھا یہ واحد موقع ہے جہاں پر ہم خداونی اسمسی کے سونے کا ذکر پڑھتے ہیں اس کے علاوہ اور کہیں پر بھی نہیں ہے یہ طفان میں یونہ کی طرح بے فکری کی نیم نہیں تھی بلکہ پاکیزہ اتمنان اور اپنے باپ پر مکمل بھروسے کی نیم تھی اس سے کوئی احساس جرم نہیں تھا اس کے باطن میں کوئی خوف نہیں تھا جو اس کے آرام میں خلل ڈالتا یاد رکھئے جو لوگ صاف ضمیر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں وہ طفان میں بھی پرسکون اور میٹھی نیت کے مزے لیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس پر ہمارا بھروسہ ہے وہ ہمیں ہر طفان سے بچا لے گا آئیے مسیح پر بھروسہ رکھنا شروع کریں خدا آپ کو برکت دے ہم دعا کریں مہربان خدا ہم اپنی زندگی میں آنے والے اکثر طفانوں میں کم اعتقاد ہو جاتے ہیں ہمارے ایمان کو بڑھا اور ہمیشہ ہماری مدد کر میں اپنے تمام بھائی بہنوں کے لیے اور ان کے گھرانوں کے لیے برکت اسلامتی کی دعا مانتا ہوں بالخصوص جو بیمار ہیں یسو کے لہو کی قدرت کے سبب سے وہ شفاہ پائیں جو روحانی طور پر کمزور ہیں اے خدا ان کے ایمان کو بڑھا اور گناہگاروں کی توبہ تک مبت پہنچیں آج کا دن ہم تیری مرسی کے مطابق بزار سکیں اب سبوں کو لے اور اپنے لیے اے خدا اپنے کھیت میں خدا ہمیں استعمال کر مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاسر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلی کلچورس اٹک کی طرف سے پھیجا گیا تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانے